بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ولک اور آپ دیکھ رہے ہیں جمپراپرٹیز ویڈیوز تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو دوستوں کے اندر شیئر کر لیا کریں تاکہ اگر کوئی ویڈیو آپ کے مقصد کی نہیں ہے تو کسی اور کے کام آ جائے اور چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو فیوچر ریفرنس کے لیے آپ کو ویڈیوز میری کام آتی رہے گی اور آپ کو بعد میں بھی کوئی ویڈیو تلاش کر رہے میں مشکل لی ہوگی تو ناظرین آج یہ بنی گالا اسلامباد کے اندر ایک علاقہ اس کو کہتا ہے یونیورسٹی ٹاؤن یونیورسٹی ٹاؤن کے اندر یہ پانچ مرلے دو سٹ ہے پانچ پانچ مرلے کے اس کی میں نے پہلے بھی کوئی ڈیڑ دو ماہ پہلے ان دونوں گھروں کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں میں نے دونوں کو بطور ایک پیکش ڈیل بنا کے تو دونوں کی پرائسز تو الگ الگ بتائی تھی مگر یہ تھا کہ یہ آپ کو اس میں یہ تھا کہ اگر دونوں کو پارٹی کٹھی لیتی تو اس میں یہ جو کارنر والا تھا اس کی پرائس سکسٹی لائک تھی اور ساتھ والے کی ففٹی فائب تو اب یہ ہوا کہ ایک صاحب نے ساتھ والا ففٹی فائب میں لے لیا لیکن یہ کارنر والا ابھی نہیں بھی کا تو اس میں اب یہ اس کی دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور یہ اب آپ کو اس میں ریوائز پرائس یہ سکسٹی فائب مل رہا ہے یہ ڈبل فٹوری بناوا گھار ہے یہاں دیکھیں اس کارنر گھار ہے یہ جو روڈ آ رہا ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بنی گالا مین انصاف شوک یا مین مری روڈ سے جو روڈ آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں بارہ کو بنی گالا لنک روڈ یہ اس کی یہ جو ویسٹرن سائیڈ ہے یہ اس طرف سے آ رہا ہے اور یہاں سے اگر دو کلومیٹر دو پنٹ فائیو دھائی کلومیٹر آگے جائیں تو آپ انصاف شوک میں چلے جاتے ہیں اور پھر رائٹ ٹرن لے کے وہاں ہماری روڈ چلے جاتے ہیں ایک کو یہ ہو گیا اگر آپ اس طرف اس کی اسٹرن سائیڈ سے آئیں تو اس طرف سے یہ سمیلی ڈیم روڈ ہے اس کی یہاں پر ایک جگہ ہے کلمہ شوک کلمہ شوک سے ہاف کلومیٹر تو یہ یونیورسٹی ٹاؤن کا علاقہ تھا یہ دیکھنے بڑا اچھا علاقہ ہے یہاں بڑے اچھے اچھے گھر بنے ہوئے اور آباد ہے تمام طرح سہولی آتے ہیں پانی بجلی گیس یہاں بھی بجلی موجود ہے گیس بھی مگر اس کے میٹر ان گھروں کے ابھی نہیں لگے لگ جائیں گے تو یہ کارنر پلٹ کے اوپر یہ والی گلی جو ہے یہ بھی چالیس فٹ چوڑی ہے اور ساتھ یہ والی روڈ بھی یہ ویسے سنتے تو اس کا پچاس فٹ ہے مگر چالیس فٹ تو ہے یہ مالک چالیس فٹ کی دونوں سائیڈوں پر گلیے ہیں روڈ ہیں اور یہ کارنر پلٹ ہے یہ دیکھ لیں سٹرکچر ہے المسٹ کمپلیٹ ہے اور یہ اینٹ کا بنا ہوا گھار ہے بہت اچھا ہے اور اس میں اس کو آپ کو گری سٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ کو آج میں دکھانے جا رہا ہوں لگ بگ اس کے بھی جو کورڈری ہے وہ دو ہزار یا اکیس سکیر فٹ ہے اس کے میں آپ کو کالکولیشن بتا دوں یہاں پہ کارنر کا پلٹ آپ کو اس حالت میں پانچ لاکھ روپے مرلا یعنی کہ پچیس لاکھ میں مل جاتا ہے اور اگر اس کا دو ہزار یا اکیس سکیر فٹ کورڈری ہے تو اس کو دو ہزار پہ اگر بنایں اینٹ کا اور اچھی کوالٹی کا تو اس حالت میں آج کل تیار ہو جائے گا تو چالیس سکتالیس لاکھ یہ بنتی ہے لگ بگ آپ کو کاسٹ پرائز پر مل رہا ہے یہ جو بنانے کی محنت ہے وہ آپ کو نہیں کرنی پڑے گی اور اچھا کوالٹی کا بنا ہو یہ گھر ہے فور یہ آپ اس کے پر پانچ سات لاکھ روپے خرچ کر کے اس کے اندر آپ ریائشت تیار کر سکتے ہیں یہ ساتھ والا بھی پہلے بھیک رہا تھا نان کارنر یہ بھیک گیا ہے وہ اب کارنر پلٹ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دیکھ لیں یہ مین روڈ سے یہ جو اس کا چالیس یا پچاس فور چوڑا روڈ ہے یہاں سے اس کا یہ ڈرائیوے یہ دونوں گھروں کا ہے مگر ہر الگ گیٹ لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ سامنے ہم ڈرائیوے میں جا رہے ہیں دکھانے شروع کرتا ہوں یہ اس کا مین اینٹری دور سلائیڈنگ گیٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر آپ اندر جاتے ہیں تو ساتھ ہی یہ کار پورچ اس میں بڑی کار گاڑی بہ آسانی آ جاتی ہے یہ دیکھ لیں اچھا آپ کو دلے میں باہر سے یہ اس کا سلائیڈنگ گیٹ چھوٹا گیٹ اور یہ سلائیڈنگ گیٹ ہو گیا اور اس کی یہ میں کار پورچ رکھا دوں کار پورچ یہ بڑی گاڑی جس کو کہتے ہیں یہ کرولا تیرہ سو سی 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 یا سولہ سو سی سی گاڑی بہت آنی آ سکتے اور ساتھ ہی اس طرف انہوں نے یہ سپیس دیویا یہاں پہ پانی کے ٹینک وغیرہ اور کچھ چیزیں آپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اس کے بعد ساتھ ہی جو ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو سامنے یہ یہ ایک لحاظ سے یہ اس کا فیملی لانج ہے ٹھیک ہے نا دی یہ دیکھ لیں فیملی لانج آ گیا اور اس کے بھی دو دروازے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بڑا فیملی لانج ہے ایسا اس میں ماربل فلورنگ ہوئی ہے صرف رگڑائی کا کام ہونا ہے یہ یہاں پہ آپ اس کو رگڑائی کرا لیں گے تو یہ بڑا عالی نیاری کام ہوئا ہے انٹ کی چنائی ہے بڑی اچھی یہ بیس کلر ہوئا ہے اس کو دو کوٹ اور ہوئے تو یہ فینش ہو جائے گا تو یہ درائنگ روم کی میں آپ کو یہ فیملی لانج چاہت وقت یہ سارا کچھ پنکھیں نہیں لگے ہوئے کھڑکی آلومینیوم کی لگی ہوئی اور مین ڈورس نہیں لگے یہ دیکھ لیں اچھا یہ یہاں پہ بڑا یہ فیملی لانج ہے اور اس کے دو دروازے یہ مین انٹری ڈور ہے کارپور سے اور ساتھ یہ چھوٹا دروازہ اگر آپ پاس میں دونوں پورشن کو کنیکٹ کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے آپ اور اگر یہ والا دروازہ بند کر دیں اور اوپر کے پورشن کو الگ رکھتا چاہتے ہیں تب بھی تو یہ دیکھ لیں یہ فیملی لانج کے ساتھ ہی آپ کو بتا ہے کہ پھر یہ کچن ہوتا ہے یہ ہم آپ کو کچن بتا دوں کچن بھی اس کا اچھا ہے سائز پانچ ملے کے حساب سے یہ دیکھ لیں اس کی شیل وغیرہ لگی ہوئے یہ ماربل لگا ہوا ہے اور اوپر اس کی یہ دیکھ لیجئے شیل وغیرہ لگے ہوئے بنیادی کام ہوئے رنگ روگن ہونے دروازے لگنے اور الیکٹیفیکشن کا تارے وغیرہ لگی ہوئی کچھ کام ہونا ہے میرے حساب سے پانچ سات لاکھ پر آپ خرچ کرتے ہیں یہ آپ کا گھر بلکل انشاءاللہ ریڈی ہو جائے گا یہ کچن دکھا دیا کچن کے ساتھ ہی ریڈ شیل پر اگر آپ اٹھان لیں اور یہ فیملی لانج کے اندر سے تو یہ بیڈ روم ہے بڑا بیڈ روم ہے یہ دس بھائی چودہ کا ہے میرے کیا دس بھائی چودہ کا پندرہ کا دس بھائی پندرہ کا یہ بیڈ روم ہے بڑا بیڈ روم ہے یہ دیکھ لیجئے اور اس کی بھی وہ ماربل وغیرہ لگے ہوئے بس یہ ہے کہ بعض دو بھائی چیزیں بیچ نہیں پاڑ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے اور یہ اس کی کاربر والی گلی میں یہ دیکھ لیں اس کی یہ کھرکی ہے بڑی ویو بڑا اچھا ہے ویٹیلیشن کے لیے اور ساتھ اس کی چھت وغیرہ دکھا دوں یہ اس میں گرافیکہ وغیرہ کام بھی ہوا ہے وائرنگ بھی ہوئی ہوئی ہے یہ جس کو پلاسٹر آف کار اس کا کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ دیکھ لیں یہ اس کا باتروم ہے باتروم میں ٹائلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں اچھی یہ دیکھیں ابھی صفائی مزید ضرورت تھی لیکن چلیں یہ جو کام ہو رہا ہے بھی یہ اس کی ٹائلز وغیرہ اچھی لگی ہوئی ہے خوبصورت جیسے کہ میں نے آج کیا کہ ادلا شاہ تغیرہ یہ سارا کرتے ہیں تو یہ ایک بیڈروم ویز بات ہو گیا اور یہ دس بھائی پندرہ کا بڑا بیڈروم ہے ٹھیک ہے فیملی لونچ کے اندر بھی دوبارہ آتے ہیں تو نیشے آپ کچن کے سامنے سے گزرتے ہوئے رائٹ سائٹ پہ یہ اس کا بسیکلی ڈرائنگ روم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اندر سے بھی لنک کر دیا فیملی لونچ کے ساتھ اور باہر اس کا گلی میں یہ اس کا دوسرا دروازہ ہے یہ ڈرائنگ روم ہے یہ دیکھ لیجئے یہ بڑا ٹام یہ بھی اسی سائز کا ہے دس بھائی پندرہ کا لگ رہا ہے مجھے بڑا ماربل وغیرہ یہ دیکھ لیں اس کا لگا ہوا ہے اور اس کا میں آپ کو چکے یہ رف ابھی جس کو بیس کوٹ کہتے ہیں چونہ عام طور پر یہ کار دیتے ہیں یہ ہوا ہوا ہے اور یہ اچھا ہوتا ہے کچھ جیر خوش ہو دے کے بعد مکان اگر رنگ دیا جائے تو وہ باز میں اترتا نہیں ہے یا سی پیج وغیرہ نہیں آتی اور خراب نہیں ہوتا تو اتنا ٹائم ہو گیا یہ دوسرے اس ڈرائنگ روم کا بھی اس طرح یہ دیکھ لیں یہ کھڑکی لگی یہ بڑی اور اس کا بھی وہی یہ ملک فینش یہ قریب ہے میں کہتا ہوں within one month اگر کوئی خریدتا ہے تو تیار کر لیتا اور پانچ سات لاکھ روپی اس کو پر لگا لیں پنکھیں وغیرہ بھی نہیں لگیں یہ تاریں وغیرہ لگیں دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں اس کو باہر سے بھی دکھاتا دوسری گلی میں یہاں سے آپ بہت آسانی آپ کا مہمان آتا ہے بھار کا اس طرف انہوں نے یہ گیلری بھی دی ہوئی ہے یہ ایک اس میں گارڈن چھوٹا سا بنائے ہوئے اچھا ہے یہ اس طرف باہر اس کی یہ انہوں نے شیڈ وغیرہ دیکھیں تو یہ ذرا ڈیزائن بنائے ہوئے اور یہ دوسری طرف یہ گلی ہے جیسے یہ لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ ایک دوسری روڈ آ رہی ہے اور یہ گارڈر اس میں یہ دیکھ لیں یہاں پہ آپ بہت آسانی گاڑی آپ کی اس طرح بھی کھڑی ہو سکتی ہے اور یہ بھی اس میں یہاں تک یہ جو ساتھ ہے گھر اس یہاں تک ہے پھر یہ دیکھ لیں یہ اس کا ڈرینگ روم باہر سے بھی اس کا دروازہ اندر فیملی کے ساتھ بھی انٹرکنیکٹڈ ہے اور ساتھ اس کے ساتھ بھی باتروم دے دیا تاکہ یہ بھی بطور بیڈروم یوز ہو سکے بڑا باتروم ہے یہ بھی مطلب ہے یہ چار یہ پانچ بھائی یہ دس کا بیڈروم باتروم ہے اس کی سینٹری فیٹنگ نہیں یہ ٹیلیں وغیرہ لگی یہ جو کہ الومینیوم کا کام ہوا ہے بنیادی کام اور میں کہتا ایکسپنسیو کام اور ساتھ ہی اس باتروم سے باہر بھی انہوں نے دروازہ دے دیا یہ ایونٹی کے طور پر ایک جگہ اوپن جگہ یوز ہوتی ہے وہ ہے اور اس میں عام طرف پر ڈرین وغیرہ اور باقی چیز بھی اسی میں کھلتی ہیں یہ اس میں ایک طرف یہ بیڈروم کی یہ ڈرینگ روم کی کھڑکی اور دوسری طرف آگے والی کھڑکی وہ ایک بیڈروم کی وہ بھی میں دکھاتا ہوں یہ اوپر تک پھر ونٹی لیشن میں آپ کو دکھو یہ دیکھ لیں یہاں سے میں آپ کو دکھو یہ ایٹ کا بنا ہوا یہاں سے آپ کو ایٹیں واضح نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے نظر یہ یہاں پہ ہو گیا نیچے میں نے آپ کو دکھایا کار پورٹ دکھایا فیملی لانچ دکھایا اب دو بیڈروم میں تیسہ بیڈروم بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ کچن بھی دکھایا یہ ہم پھر فیملی لانچ میں آکے دوبارہ کچن بھی دکھا چکا اور یہ ایک یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے نیچے اس کے مطلب ہے ڈرینگ روم کے ساتھ تین بیڈروم بنتے ہیں ڈرینگ روم کو نکال دیں دو بیڈروم لیکن اس کا ڈرینگ روم بھی ایک بیڈروم یہ دیکھ لیں یہاں پہ ایک اور بیڈروم یہ اس کا بھی بڑا بیڈروم ہے خاص تھا دس اور گیارہ کا سائز ہے ٹھیک ہے نا دی اس کا یہ اس کا دروازہ اور اس تھا یہ فیملی لانچ کے ساتھ انٹرکنیکٹڈ ہے اس طرح اس کی کھڑکی وینٹیلیشن کی اور دیکھیں باہر جو میں نے وینٹی دکھا یہ آپ کو یہ بھی ٹھیک ہے نا دی یہ ہو گیا اور یہاں پہ یہاں ٹھیکے دار بھی موجود ہیں یہ ادریس کھان ٹھیکے دار کیا انہیں اپنا انہوں نے بنایا خود ہی بڑی مہینہ سے بنایا اچھے انسان آئی ہے انہوں نے ایک ایک چیز مجھے بتائی ہے ٹھیک ہے نا دی یہی آپ کو ملیں گے دکھانے کے لیے بھی ٹھیک ہے نا دی تو اچھا یہ یہاں پہ پھر اس کا ساتھ یہ ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں باتھروم دیکھیں ابھی کام ہونے والا ہے کوئی سامان روکنا پڑھتا ہے تو یہ بکر ہے آپ کو یہ گھر آپ کو فائنلی پینسٹ لاکھ روپے میں ملے گا اور اس کی میں نے کاشت آپ کو بتا دی کام ہونے اس کے اوپر اکتالیس بٹالیس لاکھ روپے لگے اور پچیس لاکھ کا پلات ہے تو یہ پرافٹ نہیں لے رہے آپ سے اچھا دوبارہ ہم نیچے والا پورشن دکھانے کے بعد پھر ہم اوپر جاتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کا فائدہ انہوں نے بڑا چاہ دیا یہ والا دروازہ آپ باندھ رکھیں تو اوپر والا وہ پورشن بلکل الالگ ہو جاتا ہے یہ دیکھ لیں باہر کار پورٹ سے یہ دوسرا دروازہ آ رہا ہے تو اب ہم اوپر جاتے ہیں سیڈیاں دیکھ لیں انہوں نے یہ بڑے اچھا ماربل لگایا ہوا ہے اس میں پانچ ملے کے گھر کے حساب سے سیڈیاں بھی ٹھیک ہے تین فٹ چوڑی پہ لگ رہی ہیں دھائی ہوں گی سیڈیاں تین فٹ بارک تو اس خط یہ دھائی فٹ ہے تین فٹ ہے تین فٹ چوڑی سیڈی ہے ماربل لگا ہوا ہے یہ اس نے براؤنش کلر ہے تھوڑا سا لائٹ براؤن اور یہ جب ہم اتر آتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ایک سٹیپ دے دی ہے اور یہ یہ نیچے سے آ رہی ہے اس کی کچھ جو جو لوہی کی گریلز وغیرہ لگتی ہیں وہ ہو گیا اور ساتھ ہی انہوں نے روشنی کے لیے اور اس طرح وینٹیلیشن ہوا کے لیے یہ اس طرح کھڑکی بھی دے دی ٹھیک ہے نا دی اب ہم اوپر جاتے ہیں یہ ہم آگے یہاں پہ اس کے اوپر یہ بڑا ایک حال بنا ہوا ہے حال نما کمرہ اور یہ بھی پوری یہ دیکھ لیں سامنے کھڑکی سیڈیاں ویڈیاں اور یہ اس کا ایک بڑا اس کو بیڈ روم یوز کریں حال یوز کریں بیڈ روم ہی یوز ہوگا ظاہر ہے یہ اور اس کی ماربل وغیرہ اس کا بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں بڑا اور اس کی چھٹ وغیرہ یہ پلاسٹر کا کام ہوا ہوا ہے بنیادی کام جو محنت طلب کام ہوتا ہے اور جس کو کہتے ہیں جس پہ بہت زیادہ ایکزرشن یہ حسل ہوتی ہے وہ کام ہوا ہوا ہے اب آپ کو اندر روک اس گھر کے اندر فینش کرنا نا یہ بڑا حال ہو گیا اس کے بعد پھر ساتھ ہی اس کے ساتھ یہ ایک بیڈ روم ہے اس کو یوں سمجھ لیں وہ ڈرینگ روم ہے اور یہ بیڈ روم اوپر ایک بیڈ روم اور ڈرینگ روم یہ دیکھ لیں یہ بیڈ روم ہے پرا پر وہی دس بھئی پترہ کا نیچے والے کھمرے کو کافی کیا یہ فارش اس کا دکھا دوں باپ کو یہ رائییں وغیرہ ہونی ہیں اس کی اور اس کے بعد یہ فینش ہو جائے گا یہاں پہ یہ جو ہو گیا یہ بیسک بیسک ورک باب یہ اتر گیا خوش ہو گیا اچھا ہے جب آپ کو خرید کے رنگ کرائیں گے تو یہ چیزیں ساری کتم ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ اچھا گرافی وغیرہ کتم بہت عالی بہت اچھا اور یہ وارنگ کا یہ سارا کچھ ٹھیک ہے نا جی اب اس میں میں آپ کو ساتھ ہی یہ دیکھ لیں یہ اس کا بات روم ہے اٹیش بات روم کیا کہتے ہیں ٹائلنگ تھوڑی برونش اور اوپر وائٹ اور بیسک وغیرہ یہ کر کے اور اس کے بعد یہ دیکھ لیں اس کے بعد یہ یہاں پہ وینٹیلیشن اس کی اور یہ رنگ روگر اور اس کا فینش کا کام رہ گیا تو اس کی اس طرح باہر کھڑکی بھی ہے اس بیٹ روم کی یہ کارنار والی گلی جو چالنج پٹا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ بڑا اچھا اس کے بعد یہ میں آپ کو دکھاؤں باہر یہ جو انٹر ہوتے ہیں اور جس کو رنگ روم وغیرہ اس کے ساتھ پیچھے یہاں پہ یہ اس وقت تو ٹائرس کے طور پہ یوز اور یہ جگہ مگر یہاں پہ آپ بیڈ روم وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کا یہ بیک سائیڈ پہ یہ بڑا ٹائرس وغیرہ اور اس کے بعد یہ سارا میں آپ کو دیکھا دوں دوسرا یہ دوپلیکس گھر یہ جو ساتھ اب یہ گھر آپ کو سکسٹی فائیو لیک فورن ملتا ہے میں کہتا ہوں یہ قیمت ہی اصل بلکہ آج کل بنایا تو اس قیمت پہ ہو سکتا ہے بنے بھی نہ تو یہاں پہ سریعے وغیرہ اوپر نکال دیئے یہاں آپ اس کو کر سکتے ہیں کمرہ بیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اب اس میں کیا کہتے ہیں یہ اس کی گھر کی یہ والی مشرقی سائیڈ ہے مری کی فوٹ ہیلز وغیرہ مری ہو گیا اس طرف اور اس کے بعد یہ ویسٹن سائیڈ کی طرف یہ دیکھ لیں گھار بڑے بڑے اور ونی گالا وغیرہ یہ یہاں پہ اس طرف اسلامباد سٹی ہو گیا اور یہ والا سائیڈ جو ہے نا یہ جو گلی کی اس طرف دکھا رہا ہوں یہ سامنے مارگرا ہیلز اور یہاں پہ یہ آپ کو اس کی نارتھ ہے اس علاقے کی اور یہ والی ساؤدرن سائیڈ پہ اس میں یہاں آگے جا کے یہ گھروں کے پیشے گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا چھ ہزار کنال کا پارک ہے اس کو بوٹینیکل گارڈن کہتے ہیں یہ تو بیک سائیڈ پہ اس وقت یہ ہو رہے ہیں اس کو ٹیرس کے طور پہ یوز کرتے ہیں فرنٹ پہ بھی ایک چھوٹا سا انہوں نے ٹیرس دیا ہے بڑا اچھا بھوم میں بٹنے کے لیے چاہ کافی پینے کے لیے یہ جب دوبارہ اس حال کے اندر آتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے یہ یہاں پہ انہوں نے ایک ڈیزائن بھی دے دیا اور ساتھ یہ دیکھ لیجئے یہ بڑا یہاں پہ اس رخ کے گھر میں مجھے خود اندازہ آتی طور پہ پورا دن دھوپ آتی ہے یہاں اس کے اوپر آپ ورڈ کلر کر کے یہ بڑا انٹیک ٹاچ ہو جاتا بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھ لیجئے تو ناظرین مطلب ہے یہ آپ کو میں نے پانچ مرلے کا گھر جس کو کہتے ہیں بنی گالا کے اندر آپ کو دکھایا ہے اور یہ ویسٹی ٹاؤن اس کو کہتے ہیں اور یہ ایسٹ بنی گالا ہے تو جو دوست بھی اس گھر میں انٹرسٹڈ ہوں وہ فیل فارم اسے رابطہ کریں نمبر میرے نیچے موجود ہوگا اور یہ آپ کو سمجھ لیں کہ ایک بیسٹ پرائس پر چیز مل رہی ہے ناظرین اس ویڈیو میں اتنا ہی اجمل ملک کو اجازت دیجئے ملیں گے اس طرح کی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم